ڈکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابری ارو لکر احمان سچین پائلٹ نے کل ہوئے راجستان میں ویدان سبا چناؤ کے سمپن ہونے کے بعد جو کئی باتیں کہیے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشانی میں اور حیرانی میں بھی ڈال سکتی ہے درسل ٹونگ کے ویدان سبا سیٹ پر ووٹنگ کے ترنت بات ہوئی باتچیت میں سچین پائلٹ نے کئی ایسے بڑے دعوے کیے اور کئی ایسی باتیں کہی جو یہاں پر اب سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ سچین پائلٹ صاف طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ پردیش کی راجنیتی میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک امید اور ایک بڑی امید تھی کہ راجستان کانگریس پارٹی پوری طریقے سے بکھرتی نظر آئے گی پارٹی کے تمام نیتہ ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہوئے نظر آئیں گے وہ درسل اب یہاں پر مو کی کھاتے نظر آ رہے کیونکہ ووٹ بھی یہاں پر ڈالے جا چکے ہیں لوگوں نے اپنے متوں کا استعمال بھی کیا ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھا جا سکے کانگریس پارٹی میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی اسمنجس کا محال نظر نہیں آتا ہے پارٹی ایک طریقے سے ایک مت ہو کر کہاں پر چناؤ لڑی ہے اور اب نتیجے بھی ان کے پکش میں آئیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی نے جنتہ کے لئے کام کیا ہے اور جنتہ کانگریس پارٹی کے ان کاموں کو سرائے گی بھی اور سرکار میں دوبارہ لائے گی بھی حالکہ اگر ہم سچین پائلٹ کی ان باتوں پر سہمتی بھی جتا دے ان باتوں کو مان بھی لیں تو کیا اس کے بعد کانگریس کی مشکلیں ختم ہو جائے گی کیا کانگریس پارٹی پوری طریقے سے یہاں پر جو ہے اپنی مشکلوں سے باہر نکل جائے گی اور کیا پارٹی کے بیتر چل رہے اس ویوات کو اتنی آسانی سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اب ماتر کچھ دنوں کا سمیہ رہ گیا ہے تین دسمبر کو راجستان کے چناوی نتیجے گوشت ہوں گے اور ان چناوی نتیجوں کی گوشنہ کے بعد راجستان میں پھر ایک نئی لڑائی چھڑے جائے گی اگر کانگریس کی جیت ہوتی تو باج پا کے استطیقے میں بھی بلکل معاملہ اس طریقے کا ہی ہے وہ سندرہ راجعہ کو لے کر کبھی تک محول نہیں بن پائے تو دیکھتے ہیں درشق کو سچین پالک کے ان بڑے دعویوں کا تین دسمبر کو کیا ہوتا ہے اس خاص ریپورٹ میں ستا ہی نور نے بڑی خبروں کے لئے نکشنا نیوز کیسے